بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کشمیر گراؤن پر اردو خبرنامی کے ساتھ میں آشک نیر آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے بلٹن میں شامل کریں گے آج کی اہم سرکھیاں لڈاک میں چینی بھارتی افواج کے درمیان جھڑپ کرنل سمیت تین بھارتی فوجی حلاق جنبی کشمیر کے شپیہ میں تصادم کے دوران تین مقامی جنگجو حلاق کپاڑا اور پنچ میں بھارت پاکستان کے افواج کے درمیان کشید کی جاری آم زندگی مفلوچ جنید متو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام اور پاکستان منشیات سمگلنگ کر کے جنگجو کی کاروائیوں کو فروق دیتا ہے آئی جی پی پولیس ویجے کمار کا بیان اور اب ان خبروں کی تفسیر گزشتہ ایک ماہ سے چلے آرہے بھارت اور چین کے درمیان کشید کی کا ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج بھی بھارت اور چین کے فوجوں کے درمیان ہاتھ اپائی ہوئی لڈاک میں بھارتی فوج اور چینی فوج کے درمیان ہونے والے تازہ ترین تصادوں میں ایک فوجی افسر سمیت تین فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گوالنوادی میں تناؤ کم کرنے کا اقدامات کے درمیان بھارت اور چین کے فوج کے درمیان آمنہ سامنا ہوا جس میں ایک فوجی سمیت تین اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے سینئر افسران حالات پر نظر بنائی ہوئے ہیں اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دوران چینی وزارت اکھارجہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے جنوبی کشمیر کے زلہ شپیہ کے ترکو وانگام علاقے میں آج فوج اور جنگجوں کے درمیان تصاد مارائی ہوئی اس تصاد مارائی میں تین جنگجوں ہلاک ہوئے ہیں جن کا تعلق شپیہ زلے سے بتایا جا رہا ہے واضح رہی کہ یہ زلہ شپیہ میں روامہ چلانے والا چوتھا آپریشن ہے جس میں تین جنگجوں ہلاک ہوئے ہیں اس بچ سری نگر میں جنوب کشمیر پولیس کے آجی پی ویجی کمار نے ایک پریس کانفرنس مناخت کی جس میں انہوں نے کہا کہ ملٹینسی کے گراپ میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے ہنوارا نے اس کو اپلو سے سیر کر چکا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا پاکستان کے جو ٹیوریسٹ ہے وہاں کے کچھ لوگ ہیں اوپیم کو کلٹیویٹ کرتے ہیں وہاں کے سیکرٹی ایجینسی کے تھروں اس کو کلٹیویٹ کرا کر کے ملٹینڈ اور ہینڈلے کے تھروں ایلسی اور ایبی کے تھروں اس کو یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں ہمارے سائیڈ کے جو ٹیوریسٹ کے ایسیسیٹ ہے جس کو ہم لوگ اوڈی دیو کرتے ہیں ریسیب کر کے پنجاب میں ڈیلی میں اور مومبے میں اس کو بیجتے ہیں اس درگ سے جو پیسہ آتا ہے اس کو پھر یہاں آکے ٹیوریسٹ اوڈنائیشن میں باٹا جاتا ہے یہ ٹیوریسٹ اوڈنائیشن کا فنڈنگ کا سب سے بڑا سورس ہے لاشٹ بیک ہم لوگ 11 کو لنگٹ میں پولیس نے ایک ناکا لگایا تھا اس ناکا میں عبدال مومین پیڑ کو پکرا تھا جس کے قبضے سے 6 kg ڈیلی میں ملا اور 20 لکھ ڈیلی میں اس کو فردر انٹوگیٹ کیا گیا اس کے بعد ایک سنگر میں ہمیں ریٹ مارا گیا جہاں سے فردر 15 kg ڈیلی میں ملا اور ایک کروڑ پندرہ لکھ ڈیلی میں ملا ٹوٹل ملا کے مارکیٹ ریٹ میں اس کا ایک سو پچاس کروڑ کا ہروین ملا ہے اور ایک کروڑ 35 لکھ کا ریکوبری ہوا ہے اس کا ہم لوگ انٹوگیٹ کر رہے ہیں اس میں چار لوگ پکرا گیا ہے اور کچھ لوگ کو ایریسٹ کرنا بانگی ہے اس کا جو من کینگ پنگ ہے جو گلانی ہے افتکاج گلانی اس کا پاکستان میں لنک ہے وہاں پہ ایک سونو ہے جو ایلیٹی کے کمانڈر لوکل ہے اور اس کا کاسیم گلانی ہے اور ایک یسوپ گلانی ہے تینوں ایلیٹی کے کمانڈر ہیں جو ہمارے کشمیر کہیں ہیں لیکن ابھی پیوکے میں یہ لوگ وہاں سے ڈرکس بھیجتے ہیں اور یہ جو پکرے گئے اس میں تین جو ڈرکس بھیجتے اس موڈل میں یہ ڈرکس کو امیسر میں ایک آبیت کو بیچا تھا وہاں سے 5 کروڑ روپی نیسیب کیا اس میں سے 3 5 کروڑ کو شنگر میں ملٹین تنجیم کے بیچ میں باٹا گیا ہے اور ہم لوگ جو باقی اس میں سیجھ کی ہیں تفتیش جاری ہے اس کو اور پکرنا ہے چونکہ ملٹین جو یوز کا رہا تک کمیونکیشن و بھی involved ہے ڈیلی ہے ممبئی ہے پنجاب ہے تیسری بات جو ہے ابھی پچھلے دینوں میں سرپنچ پہ کچھ اٹیک ہوا ہے جس میں ایک سرپنچ انہتنا کے مارے گئے ہیں پنڈیتا صاحب اس میں ہم لوگ بہت کمی ملی ہے جو آئی ویٹنیس آپ لوگ بول رہے نام شیئر کیجئے ہم لوگ کو دور تھا اس لئے نام شیئر نہیں کرے سی پھر بھی آپ میڈیا کلک نے کچھ 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 ہم اس میں involved تھا عمر جو حال فلار میں نیوپورا میں مارا گیا عمر نمیر مارا گیا انہی نام آرہ آئی ویٹنیس اس کو کنفرم کر دیا ٹیکنیکل ہیمینڈ سے لنک کر لیا ایک آسپیٹ بچ گیا جو بیلیسٹک فرنسک لیب کا ریپورٹ آنا ہے پیسٹل سے ریپورٹ آنے کے بعد ہم لوگ کیس کو چلان کر دیں گے دوسرا جو سرپل جو ایک ہمارے لیڈی ہیں وہاں کے بھومائی کیوں جس کو ملٹیٹ نے کیڈنیپ کیا تھا ویڈیو بنایا تھا اس میڈیل میں بھی نئے لڑکے جو والید جو تنجیم جوائن کے لیٹی اس کا نام آرہا والید اور ایک وہاں کا لوگل تھا دو اس کو کیڈنیپ کیا تھا ویڈیو بنایا ہے اس کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ پولیس کو بتائیں ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے تیسرا ایک اور جو بارمولا کری کا انسیجنٹ آیا تھا دو دن پہلے جس میں ایک بیٹا بھی میڈیا میں کام کرتا ہے انہوں نے ایک اٹیل لگھا لگھا تھا اس کو ملٹیس کیے تھے تو پتا چلا بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان گولاباری کا سلسلہ جاری ہے سرحد پر رہری آبادی کونگو مشکلاتوں سے دو چار ہے اس بیچ آج شمالی کشمیر کے کپوڑا زلے میں اور پنچ میں بھی گولاباری ہوئی جس کے نتیجے میں عام لوگ کافی متاثر ہوئے شمالی کشمیر کے زلہ کپوڑا کے تنگڈار سیکٹر میں آج بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان گولاباری ہوئی فوجی ذرائع کے مطابق پاکستان افواج نے جنگ بندی مہائدے کی خلاف فرضی کی جس کے نتیجے میں کئی ایک رہائشی علاقوں میں گولاباری ہوئی گولاباری کا مناسب جواب بھارت یا فاج دے رہی ہے ذرائع کے مطابق علاقے میں فائرنگ سے کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے مقامی لوگوں کے مطابق فائرنگ کی وجہ سے علاقے میں خوف دشت کا محول بنا ہوا ہے آخری اطلاع موصول ہونے تک علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا سری نگر منسپل کورپریشن کے میر جنید عظیم مطو آج اپنا عوضہ گوا بیٹھے انہیں عوضے سے ہٹانے کے لیے پیش کی جانے والی ادم اعتمادی تحریک پر منگل بینکٹ حال میں ہونے رائی شماری میں 98 میں سے 70 منسپل کورپریٹرز نے حصہ لیا جبکہ 28 کورپریٹرز گیر حاضر رہے گیر حاضر رہنے والوں میں سے 17 کا تعلق کانگریس سے جبکہ باقی 11 آزاد کورپریٹرز تھے جنید مطو نے اپنی ہار کا اعلان خود ہی کرتے ہوئے کہا کہ 70 میں 42 کورپریٹرز نے میرے اور جمہ کشمیر پیپلز کانفرنس کے خلاف پیش کی جانے والی ادم اعتمادی تحریک کی جماعت میں ووٹ ڈالے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نیشنل کانفرنس اور کچھ آزاد ارکان نے جمہ کشمیر میں پیپلز کانفرنس کے خلاف ووٹ ڈالے جبکہ کانگریس سے وابستہ کورپریٹرز نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا کانگریس کانگریس کو بنانے موٹ جانگریس بیٹیٹر سکھے آئے گا وہ اپنا بیوز کرتا یہ کوئی نئی بات نہیں کہ کسی کسی موٹ کسی کھ 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 شمالی کشمیر کے زلہ بانی پورا کے شہری کشمیر سپورٹ سٹیڈیم میں آج ایک تقریب منقعد ہوئی اس سے تقریب میں رنگا رنگ پروگرام منقعد کیا گیا جس سے حاضرین نے خوب داد حاصل کی تقریب میں مختلف اکثران نے کوویڈ 19 کو بھگانے پر زور دیا تقریب کے آخر پر ڈی سی بانی پورا نے اپنے تقریر میں کہا کہ جس سمت سے زلہ انتظامیاں نے کوویڈ 19 کو بھگانے میں کام کیا وہ کافی حوصلہ بکش ہے ایک پروگرام لانچ کیا تھا ڈی سی سر نے اس کا نام تھا ہفاظت Together we can fight COVID-19 تو اسی سلسلے میں ہم نے ہر ایک دن کو الگ الگ دن کے طور پر celebrate کرنا سٹارٹ کیا اس زمن میں کلہ ہم نے Education Day منوایا تھا جس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے community classes کا نکات سٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے master trainers کو train کیا جو گاؤں جا کر جو بھی local teachers ہیں وہ social distancing میں 5-5-6 بچوں کا group بنا کر ان کو adopt کریں گے اور ان کی جو تعلیمیں اس کا پرپور خیار رکھیں گے اور آج کا جو دن تھا یہ ہم نے sporters day کے طور پر منانے کا سوچا تھا اس کا ایک important message یہ ہے کہ sports person جو ہے they are our brand ambassadors اور بانڈی پورا میں چونکہ sports میں بہت ساری personalities ہیں جنہوں نے دنیا بر میں اپنا لوہا منوایا ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے آج NYC's کو بلائیا تھا ہمارے teachers کو بلائیا تھا جس کی inauguration DC سر نے کی اس program میں ایک message ہم نے positive یہ دی کہ community جو ہے اس کا ایک important role ہے to fight this COVID ہم sportsman کی وصادت سے لوگوں تک یہ message پہنچانا چاہتے ہیں کہ چونکہ اب ہمیں virus کے ساتھ رہنا ہے اب virus کا بھی vaccine نہیں ہے اب economy بھی development بھی ساری چیزیں سفر ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اب conspiracy theories بھی زیادہ ہیں تو ہم نے ایک message دینی چاہیے یہ جو sports persons ہے یہ آگے جا کر اپنی ایک volunteers کی team تیار کریں گے جن کا رابطہ district administration کے ساتھ رہے گا اور یہ message پہنچائیں گے جیسے basic چیزیں ہیں COVID کو بچانے کی mask کا پہننا ہے social distancing ہے اور اس کے ساتھ sanitizer کا use کرنا ہے regularly hand washing کو کرنا ہے میں آپ کا بھی شکر گزاروں میڈیا کا جنہوں نے بہت positively messages دی ہے بانڈیپورا کے لوگوں کو اور آپ نے ہمیں food kits میں بھی بڑا ایک اچھا contribution دیا اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پہ ہمیں میڈیا کی ضرورت لگی masjid کے اماموں کو کبھی لیا اس کے بعد بانڈیپورا کی personalities نے message دی non-local labels کو کھانا پہنچا ہے اور جہاں تک administration نہیں پہنچی وہاں پر میڈیا پہلے پہنچا اور میڈیا کے تعاون سے ایک positive relation رہا ہمارا administration کا اور آپ کا جس کی وجہ سے ہم ہر ایک گھر میں کھانا بھی پہنچا پائے اچھے سے کام بھی کر پائے مجھے ایک واردات یاد ہے یہاں پہ آگ لگی I got a call from میڈیا پرسنٹ کشمیر گراؤن کہ یہاں پہ آگ کی واردات ہے اور انہیں بولا ہمیں یہاں پہ کیا کیا کرنا چاہئے اسی طرح سے zee news zee salam ہے ہمارے پاس ای ٹی و اردو ہے ای ٹی و کراؤن ہے اور بھی بہت سارے ڈی ڈی نیوز ہے باقی بھی میڈیا حصوز ہے میں ان کا تحیل دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کی message آگے بھی لوگوں تک پہنچائے کیونکہ آپ ہم سے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں تو آپ ٹھیک ہیں ظلب بارہ ملک کے قضبہ سوپور میں چند سال قبل ایک پل تعمیر کیا گیا تھا تاہم اس پل کی خستہالی سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں پل پر جگہ جگہ پر گھٹے بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے راہگیروں کو چلنے فتنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے آج کیا کچھ دیکھا آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں ندیم قیوم سوپور سے اس وقت میں سوپور کے بائی پاس بریج پہ موجود ہوں جہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو یہ لال جنڈا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ لال جنڈا ہونے کے خطرے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس بریج کی تو اس بریج کو بننے میں لگ بگ لگ بگ ستائی سال لگے اس بریج کو تیار ہونے میں اور اگر بات کریں چھ سال سے اس بریج پہ ٹرانسپورٹ چل رہا ہے مگر اگر ہم بات کریں اس بریج کی یہ بریج کافی خستہ ہو چکا ہے کھالی چھ سال میں اور میرے ساتھ آج یہاں کے کچھ لوکلز جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کن کن مشکلاتوں کا سامنا اس بریج پہ کر رہے ہیں جی خیر مقدم ہے آپ کا کشمیر پرام کے ساتھ جڑنے کے لیے جناب السلام علیکم جناب میرا نام گلا نبی میر ہے خوشال کالنی سوپور جی جی کھلوش کاف کرو اس کھلز گے شویری بنیام کھلز گے شویری بنیام یہ چکتہ مزگمت بے ادھر شمالی کشمیر کے بارہ مولا میں آج بھارتی اجنتا پارٹی کا ایک اہم اجلاس مناقض ہوا اس اجلاس میں بھارتی اجنتا پارٹی کے کئی ایک لیڈروں نے شرکت کی موجی جی کی کار کردگی کو ہم تین چار دگاہوں سے دیکھیں گے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پولٹیکلی کیا ایچویمنٹس ہو گئے ہمارے دیش نے کیا پولٹیکل ایچویمنٹس حاصل کی موجی جی کے پریمیس شکم میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ موجی جی نے سارے ورلڈ میں ٹولنگ کی فارن ریلیشنز اتنے بڑھائے اس سے پہلے جو بھی ہماری مسلم کنٹریز تھے ان میں بارتیا جنتا پارٹی یا ہندوستان کا وہ دب دبا نہیں تھا وہ یگانی گت نہیں تھی جو موجی جی کی جانے کے باید اور وہ آج بارتیا سرکار بارتیا بارتیا سرکار کو دل و جان سے چاہتے ہیں اور ہماری ریلیشنز ان کے ساتھ بہت اچھی رہی اس کے علاوہ جو ہماری فارن ریلیشنز رہی جیسے یویسے ہے جیپین ہے آسٹریلیا ہے بالخصوص ایک دو تین ممارک ہم نے ان کی ڈپلومیسی یوز کی اگر اس چائنہ انٹوزن ہماری ملو انکمبنسی فیکٹر رہتا ہے لیکن موجی سرکار نے یہ ثابت کر دیا انٹی انکمبنسی فیکٹر ارلیونٹ ہے جہاں تک بی جی پی کی کارکرنی کا سوال لوگوں نے مان لیا اور دوسری بار بارتے جندہ پاچی سرکار میں آئی نرندر موجی بھائی کے نترتوں میں سب سے بڑی بات جو ہماری سرکار کی ہے جس کے ہمیں پردار منتری کو زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے وہ ہے گوڈ گورننس تو گوڈ گورننس کے سہرے ہمارے دو تین چیز ہیں گوڈ گورننس ہیں اور ڈیولپنٹ سیکٹر ہیں یہ ہمارے بہت بڑے مداجوہ ہیں اسی کے وجہ سے ہم نے اس انکمبنسی کو ارلون سابط کر دیا یہ وجہ تھا ہمارا ایک ڈریم تھا کہ کارپشن فری ہماری سٹیٹ ہو ہمارا بارت کارپشن فری ہو ایک ڈریم تھا اور ہمارا دوسرا ڈریم یہ بھی ہے کہ کانگریس مکت ہو کانگریس فری ہو تو یہ دونوں خواب بارتیا مجندہ پارٹی میں مجندہ بھائی موٹی نے ثابط کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ان چھل سالوں میں کوئی سکیم کسی بھی ہمارے منطری کا کوئی سکیم سکرین پر نہیں آیا جبکہ پچھلے پیرڈز کا اگر آپ جانٹ لیں گے تو وہاں یہ سکیم سکیم تھا انٹی کانگریس مکت کانگریس مکت اور کرپشن مکت یہ ہمارے دو اشیوز تھے جس پہ موڈی جی نے کام کیا اور دنیا کو ثابط کر دیا دنیا کو بتا دیا کہ ہم تیرزم کو بردارش نہیں کریں گے اور گئے وہ مارا وہاں ملک میں جا کر ہمارے ہمسائے ملک میں جا کر وہاں گئے ٹیرزم کی یہ کیمپس جو تھے ان کو ختم کر دیا جو ہمارے معصوب لوگوں کی جانے لیتے تھے ان کے خاتبے کے لئے اور ایک ثابت کر دیا کہ ہم آئیر فورس بھی یوز کر سکتے ہیں اور آئیر فورس پہلی بار انٹی ٹیرزم میں یوز ہو گیا انڈیا سے ہمارے ملک سے پاکستان میں تاکہ جو وہاں کے ٹرائننگ کمپس سے ان کو برباد کر ڈالا اس لئے کہ وہ یہ کام کشمیر میں آ کر یا ہندوستان میں آ کر ہمارے معصوب لوگوں کی جانے لیتے ہیں ان کو وہ بند کر دیا ایک اعلان کر دیا ہم نے یس وی چین گو ٹو دس لیمیٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم دردر کے کہیں یہ چا کرتے ہو یہ کیا کرتے ہو گولی کے بدلے گولی نہیں ان کے ملک میں جا کے گس کے مارنا ان کو یہ چتاولی دی نہیں چی کہ بھئی پہلی بار ایمز یہاں بن گئے سیرینگر میں جنبو میں پہلی بار آئی ایٹی بن گئی پہلی بار آئی آئی ایم بن گیا یہ پہلی بار ہے ستر سال میں نہیں ہوا ان پانچ سال میں یہ ہوا کیوں بڑا کوششن یہ ہے تیس سو ستر ہٹ ریا وڈ واس تری سیونٹی آپ سب کو پتا تھا یہ ایک ٹیمپریری آٹیکل تھا ہماری انڈین کارنسٹوشن میں ایک ٹیمپریری آٹیکل تھا اکے سو جس ٹیمپریری آٹیکل ہیز بی ریمورد اس سے کچھ بوٹل لیکس یہاں تھے ڈیولپمنٹ کی تو اس کو ہٹایا گیا اب کمپلیٹ مرجر ہے کیونکہ ہم نے سنتالیس میں تو اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ جو بہت بڑا مہاندیش ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیں منسلک کیا ہے ہمارے باپ داداؤں نے انہوں نے منسلک کیا ہے اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ اس کے بعد یہ ناظر نکھے کرنا مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہم نے پرمنٹ بنایا تیسو ستر ہٹانے سے یہ ہوا کہ وہ جو رشتہ پہلے آرزی تھا وہ ایک مستقل رشتہ بن گیا اب سوال یہ ہے کہ جب تیسو ستر ہٹا پیچس اے ہٹا تو پھر رہا کیا یہاں کے لوگوں کے لئے کیا اکثر ڈیمانڈز بھی تھی یہ ہی تھا اگر ہم کامن سٹیزنز آپ انڈیا رہتے ہیں انڈین سٹیزنشپ تو اب ہماری ہے لیکن ڈومس اے اللہ ضروری تھا اس لئے ضروری تھا کہ ہماری پورسٹس ہیں جو سٹیٹ کہاں ہیں ابھی تو یوٹی ہے یوٹی میں جو بھی پورس آئیں گے ان کو کس طرح سے نبائیں گے اس لئے ڈومس اے اللہ آگیا تاکہ جو آپ کے جوب و رکائرمنٹس ہیں ان کو پرٹکٹ کیا جائے ابھی اس میں لینڈ کی بات نہیں آئی ابھی دو چیزیں ہیں دو چیزوں کا اثر تھا ایک جاب اس پہ تھا اور دوسرا لینڈ پہ تھا پھر اس اس میں رکھے ہیں جو ڈومس اے اللہ سٹیٹ لے سکتے ہیں اور اسی جاب اپلے کر سکتے ہیں جو ہمارا یہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم دشمن کے علاقے میں جا کے بارے اس کے دو کارن تھے ایک پرومہ تھا اور دوسرا اولی کا تھا ان دو کے عوض وہ ایکشن جو ہوگی کیا بولتے ہیں اس کو بالاکور اور آپریشن بالاکور جو ہوگیا وہ اسی کی وجہ تھا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر کی مالوجان کو کیا بولتے ہیں اس کو مالوجان کی حفاظت نہیں کریں گے یا ان کو رسک میں چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ پر سامنے جس طرح کٹھوہ میں سامبہ میں اکنور میں بینکرز بنا رہے ہیں اللہ علوشی کے نظرین کٹھوہ آپ کے موری میں تو آرمی بہت زیادہ ہے وہاں اگر ضرورت پڑے ان ایریاز میں بینکرز بنانے کی تو گورنمنٹ مل بی پریز تو دو ایٹ ہے سامبہ نے فیلال ایک چیز کیا کہ پہلے تین مہینے کا موریٹوریم تھا سامبہ میری بات آرام سے اس میں تین مہینے کے لیے موریٹوریم رکھا گیا کہ جس کا کوئی لون ہے کچھ ہے ان کو تین مہینے کے لیے اسی کوئی کٹوکی نہیں ہوگی جو لون ریپائیمنٹس کرتا تھا لون ریکووریز کرتا تھا بینکوں کو ریزرگ کا فیلال نے ہدایت کر دی کہ کوئی یہ نہیں ہوگا نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا اسی پیریڈ میں ورنہ ورس کی وجہ سے جو یہاں کاربان تھپ ہو گیا چاہے سمال سکیل والا اندرسٹی ہے چاہے فارمر ہے چاہے لارسکیل اندرسٹی ہے جو اور اندرسٹیز کو ان کو ملے وہ چھوڑی فری الیکشن وغیرہ ان کو چھوڑی اکانومی کے لئے ان کے لئے میری بات سوڑی ہے آپ یا ٹھیک آپ ان کے لئے اس وقت ایک سکیم ہے نربار آتما اس کے حساب سے ٹونٹی پرسنٹ جو ان کا لیمٹ ہے کرنٹ ایک آنٹ میں جو بینکوں میں جس کا لیمٹ ہے اس کا ٹونٹی پرسنٹ اس کو ملے گا بداؤٹ انی کو لیٹرل سکیورٹی آ رہنے تھی مثال کے طور پر اگر میرا بینک لیمٹ پانچ لاکھ روپیا ہے کرنٹ ایک آنٹ میں آپ لوگ کو یہ پتا نہیں ہوگا لوگوں کو بدہ نہ آئیے بات تو بیس پرسنٹ اس کا بنتا ہے ایک لاکھ آپ کو ایک لاکھ آپ کو وہاں فارم پر نسکت کرنا ہے آپ کو ایک لاکھ ایکسٹر بجے گا جب تک کہ آپ اس مارا ماری سے واپس آو گے آپ اپنا بیزنس پھر چالو چالو کرو گے اور یہ ایک لاکھ جو ہوگا وہ آپ کے اس لیمٹ سے ایڈیشنی ہوگا اور اس لاکھ ایک لاکھ کو آپ کو چار سال میں فیر ریکاوری واپس کرتی آگے باتیں آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی دیجئے اپنی مئزبان آشک میر ایڈیٹر سجاد صوفی اور عابد میر کو اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ